السلام علیکم ناظرین ناظرین الجزیرہ کے بڑے بڑے قبیلوں کے پچیس سیز سردار بزنتیہ ہرکل سے ملنے اور اسے جنگی مدد پیش کرنے کے لیے گئے تھے تو ان کے ساتھ بیس پچیس نہایت خوبصورت اور نوجوان لڑکیاں تھی جن کے چہروں سے معصومیت ٹپکتی تھی سرداروں کو ہرکل پر اتنا اعتماد تھا کہ انہوں نے یہ بات مان لی اور لڑکیوں کو وہیں ہرکل کے محل میں چھوڑے جہاں انہیں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں تھی دو مرخوں نے لکھا ہے کہ زہری طور پر یہ مشورہ تو ایک مشیر نے دیا تھا لیکن در پردہ ہرکل کی اپنی خواہش تھی کہ اتنی خوبصورت اور نخیض لڑکیاں اس کے ہاتھ سے نہ نکلیں سردار چلے گئے اور جب وہ کچھ دن بعد واپس ہے تو ان کے ساتھ کم و بیش تیس ہزار لڑاکا جوانوں کا لشکر تھا جن میں آدھی سے زیادہ نفری گھڑ سوار تھی ہرکل نے بہر آ کر اس لشکر کو دیکھا تھے اس کے چہرے پر رونا کا گئی اس لشکر کو اس نے لڑانا تھا اور غالباً اسے معلوم تھا کہ ہمس میں مسلمانوں کی تعداد چار ہزار سے زیادہ نہیں ہے اور یہی وہ شہر ہے جو سب سے زیادہ اہم ہے اور قریب بھی اس نے اس لشکر کو دیکھتے ہی ہمس کو محصرے میں لے کر اور پھر یلگار کر کے ہمس پر قبضہ کرنے کا منصوبہ تیار کر لیا تھا کچھ ہی دن گزرے تھے کہ مصر سے چار ہزار گھڑ سواروں کی کمک پہنچ گئی یہ کمک ہرکل نے مگوئی تھی اس کمک کا کمانڈر ہرکل کا اپنا بیٹا قسطنطین تھا ہرکل نے قبائلی لشکر بھی اس کے حوالے کر دیا اور اس طرح قسطنطین اپنے سوار دستوں کے علاوہ قبائلی لشکر کا بھی کمانڈر بن گیا تھا قسطنطین جب بزنتیا میں تھا تو اس نے ان بیس پچیس لڑکیوں کو دیکھا جنہیں الجزیرہ کے قبائلی سردار اپنے ساتھ لائے تھے قسطنطین ابھی جوانی کی عمر میں تھا ہرکل بڑھاپے کی عمر میں بھی عورتوں کا رسیہ تھا اس کا بیٹا تو ابھی جوان تھا اس نے ان لڑکیوں کے متعلق پوچھا کہ یہ کون ہیں اور کیسے آئی ہیں اسے بتایا گیا تھا کہ یہ عیسائی قبائل کی لڑکیاں ہیں اور اسے ساری بات سنا دی گئی تھی دو چار دنوں بعد اسے آگے بھیج دیا گیا تھا کچھ دن آگے محاذ پر رہ کر اس نے اپنی فوج اور لشکر کی تردیب دیکھی اور اپنے کمانڈروں کو ہدایات دیتا رہا وہ شاید اس جنگلاتی اور پہاڑی علاقے سے اکتا گیا تھا اور اس کے لیے وہاں اس کے سوا کوئی کام نہ تھا کہ گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے دستوں اور قبائلیوں کے لشکر کو دیکھ آتا تھا یہ تو کئی میلوں میں پھیلہ ہوا لشکر تھا ابھی کوئی جنگی سرگرمی نہیں تھی ایک روز وہ بزنتیاں چلا گیا یہاں یہ جاننا ضروری ہے کہ ہر کل کا ایک اور بیٹا بھی تھا اس کی کئی بیویاں تھی اور ہر بیوی سے اولاد تھی لیکن یہ دوسرا بیٹا اس کی تمام تر اولاد میں سے نمائیں اور ایک خصوصیت کا حامل تھا اس کا نام یوکلس تھا اور اس کی عمر ابھی سولہ سترہ سال تھی ہر کل کو اصل پیار قسطنطین سے تھا قسطنطین جنگی فہم اور فراست اور مہارت کا حامل ہونے کے علاوہ سلطنت کے امور سے بھی واقف تھا اور پیچیدہ مسئلے بھی سلجا لیا کرتا تھا ہر کل نے قسطنطین کو ہی اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا ہر کل کا بیٹا یوکلس کسی اور بیوی سے تھا اس کی ماں بڑی چال باز اور ہشیار عورت تھی اور اس کا ذہن محلاتی سازشوں میں خوب چلتا تھا اسے بہت دکھ تھا کہ ہر کل نے قسطنطین کو جانشین مقرر کر دیا تھا لیکن یوکلس کی ماں اپنے اس بیٹے کو جانشین مقرر کروانا چاہتی تھی یوکلس میں ایک جثمانی خامی تھی جو اچھی خاصی معذوری تھی وہ یہ کہ اس کا بایاں بازو پیدیشی طور پر بیکار تھا اور بلکل سوکھا ہوا تھا یوکلس کی ماں کو ہر کل نے یہی جواز بتایا تھا کہ وہ آدھے آدمی کو اپنی اتنی بڑی بادشاہی کا جانشین نہیں بنا سکتا یوکلس کی ماں اس جواز کو تسلیم نہیں کرتی تھی یوکلس کا کمال یہ تھا کہ دائیں بازو سے ہی تیغزنی اور برچی بازی کر لیتا تھا اور اس کا وار خالی نہیں جاتا تھا یوں کہہ لیں کہ وہ اسی طرح ماہر تیغزنی اور برچی باز تھا جس طرح دونوں بازو والے ہوتے ہیں ایسے ہی وہ گھڑ سواری میں بھی شاہ سوار بن گیا تھا صرف دائیں ہاتھ سے گھوڑے کی لگام کابو میں رکھتا اور اس نے کئی بار کرتب بھی دکھائے تھے صرف تیر اندازی تھی جو اس سے نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ اس کے لئے دونوں بازو کی ضرورت ہوتی ہے شکل و صورت اور جثمانی کشش کے لحاظ سے وہ قسطنطین سے زیادہ دل کو اچھا لگتا تھا اس نے کئی بار ہرکل سے کہا تھا کہ اسے میدان جنگ میں جانے دیا جائے لیکن ہرکل یہ خطرہ مول لینے کے لئے کبھی بھی تیار نہیں ہوا تھا رومیوں کی زبان میں وہ جس نام سے مشہور ہو گیا تھا اس نام کے معنی ہے ایک بازو والا شہزادہ قسطنطین محاذ سے بزندیا جا رہا تھا شہر کے قریب سے ایک ندی گزرتی تھی جو چٹانوں میں سے گھوم پھر کر آگے جاتی تھی وہاں ندی کے کنارے درختوں کے اتنے جھونڈتے کہ دور سے کچھ نظر نہیں آتا تھا اور وہ جگہ بہت خوبصورت تھی قسطنطین کو اس جگہ کے قریب سے گزرنا تھا وہ کچھ اور قریب ہوا تو اسے کچھ ایسا شور سنائی دیا جیسے بچے یا لڑکیاں ندی میں نہا اور کھیل رہی ہوں اس نے گھوڑے کی رفتار کم کر لی اتنے میں ایک لڑکی دوڑتی ہوئی سامنے آئی اس کے پیچھے ایک اور لڑکی دوڑ رہی تھی وہ کھیل رہی تھی وہ بیس پچیس نوخیز لڑکیاں تھی جنہیں قبائل کے سردار اپنے ساتھ لائے تھے کہ ہر کل کو دکھا کر بتائیں کہ یہ ہے ہماری عزت اور عبرو جسے ہم مسلمانوں سے برباد نہیں کروانا چاہتے ان لڑکیوں کو بزندیا کے محل میں ہی رکھ لیا گیا تھا کہ وہاں محفوظ رہیں گی وہ سب اس روز ندی میں نہانے اور کھلنے آئی تھی انہوں میں سے دو لڑکیاں ایک دوسرے کے پیچھے دوڑتی ندی سے ذرا ہٹ کر چٹانوں سے نکڑی اور قسطنطین کے سامنے آگئیں انہوں میں پیچھے دوڑنے والی لڑکی سولہ سترہ سال عمر کی تھی اور جس کے پیچھے دوڑ رہی تھی وہ بارہ تیرہ سال عمر کی تھی قسطنطین کی نظریں بڑی لڑکی پر جم گئیں ایک تو وہ تھی ہی بہت خوبصورت اور نخیز سلطنت روم کا اگلا بادشاہ اسی کو بننا تھا یہ بادشاہ اپنی ریایہ کی لڑکیوں کو اپنی ملکیت سمجھا کرتے تھے قسطنطین نے اپنا گھوڑا اس لڑکی کے آگے کر لیا چھوٹی لڑکی کچھ دور رکھ کر قسطنطین کو دیکھنے لگی قسطنطین نے جس لڑکی کو روکا تھا اس کے چہرے پر خوف کا تاثر آ گیا اور وہ اٹھے قدم آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگی قسطنطین گھوڑے سے کود کر اترا اور اس لڑکی کی طرف بڑھنے لگا وہ اسے پیار سے بلا رہا تھا لیکن لڑکی پیچھے ہٹتی جا رہی تھی قسطنطین نے لپک کر اس کا ایک ہاتھ پکل کر اپنی طرف کھینچا پھر اس کا ہاتھ چھوڑ کر دونوں بازو اس کی طرف پھیلائے لیکن لڑکی بڑی پھرتی سے پیچھے ہٹ گئی اور اس کے بازو میں نہ آئی اب قسطنطین غزب نہ کھو کر اس کی طرف بڑھا لڑکی پیچھے کو مڑ کر بھگنے لگی لیکن ٹھوکر کھا کر گر پڑی وہ اٹھے بغیر پیچھے کو سرک رہی تھی اس کے اور قسطنطین کے درمیان تین قدموں کا فاصلہ تھا اچانا کہ گھوڑا کہیں سے سامنے اور ان دونوں کے درمیان آ کر رک گیا قسطنطین نے سوار کو دیکھا تو وہ اس کا چھوٹا بھئی یوکلس تھا جس کا ایک بازو سوک کر بیکار ہو گیا تھا قسطنطین نے بڑے غصے میں اسے راستے سے ہٹ جانے کو کہا یوکلس گھوڑے سے کود آیا وہ قریب ہی سے گزر رہا تھا تو اس نے یہ منظر دیکھا ہو سکتا تھا کہ وہ ان لڑکیوں کو دیکھنے ہی آیا ہو اور نیت اس کی بھی ایسی ہو جیسی قسطنطین کی تھی لیکن وہ اس لڑکی کا محافظ بن گیا جس پر قسطنطین جھپٹ رہا تھا قسطنطین نے تلوار نکال لی یوکلس کود کر گھوڑے سے اترا اور گھوڑے کو ٹھوکر مار کر آگے کر دیا اور اس نے بھی تلوار نکال لی دونوں تلواریں تان کر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے اور وار کرنے اور وار روکنے کے لیے تیار ہو گئے میرے سامنے سے ہٹ جاؤ یوکلس قسطنطین نے چیلنج کے لہجے میں کہا پہلے ہی تیرا ایک بازو نہیں ہے میں تجھے دوسرے بازو سے بھی محروم کر دوں گا پھر پہلا وار تو کر یوکلس نے کہا تجھے افسوس نہ رہے کہ وار کرنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا یہ لڑکیاں ہماری مہمان ہیں میں تجھے کسی لڑکی کی طرف بد نیتی کی آنکھ سے دیکھنے بھی نہیں دوں گا جس طرح یوکلس کا گھوڑا اچانک قسطنطین اور لڑکی کے درمیان آ گیا تھا اسی طرح ایک گھوڑا قسطنطین اور یوکلس کے درمیان آن رکا اور اس کا سوار گھوڑے سے اترا ان دونوں نے دیکھا کہ وہ ہر کل کے محافظ دستے کا ایک عہدے دار تھا قسطنطین کے سامنے اس کی حصیت اس کے ایک ملازم کسی تھی قسطنطین نے حکم دیا کہ وہ آگے سے ہٹ جائے میں شاہی خاندان کے محافظوں میں سے ہوں اس محافظ عہدے دار نے کہا شاہی خاندان کے ہر فرد کی حفاظت کرنا میرا فرض ہے میں ایک لڑکی کی خاطر دو شہزادوں کو ایک دوسرے کا خون بہاتے نہیں دیکھ سکتا پہلے آپ دونوں مجھے قتل کریں اور اس کے بعد ایک دوسرے کا خون بہا لیں اس شخص نے ایسی باتیں کی کہ قسطنطین نے اپنی تلوار نیام میں ڈال لی یوکلس نے ادھر ادھر دیکھا لڑکی وہاں نہیں تھی بلکہ تمام لڑکیاں وہاں سے بھاگ گئی تھی وہ محافظ جس نے ان دونوں بھائیوں کو ایک دوسرے کا خون بہانے سے روکا تھا ان لڑکیوں کے ساتھ آیا تھا اس کے ساتھ چند اور محافظ بھی تھے جو لڑکیوں سے دور دور پہرے پر کھڑے تھے یوکلس کو گھرتا ہوا چلا گیا یوکلس بھی واپس اپنے گھر چلا گیا اور فوراں بعد ہرکل نے اسے بولایا اور بہت ڈانٹا کہ اس نے بڑے بھائی کی بیستی کی ہے یوکلس کچھ بھی نہ بولا اسے معلوم تھا کہ قسطنطین ہرکل کا چاہیتا بیٹا ہے اور وہ اس کو ٹھیک سمجھے گا یوکلس وہاں سے چوب چاپ واپس آ گیا وہ عجیب سے ذہن کا نوجوان تھا ہرکل کی ڈانٹ ڈپٹ کے بعد وہ محل کے اس حصے میں گیا جہاں قبائلی لڑکیاں رہتی تھیں اس نے پوچھا کہ وہ لڑکی کون تھی جس پر شہزادہ قسطنطین جھپٹ رہا تھا وہ لڑکی سامنے آ گئی اور اس نے یوکلس کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے اس کی عزت بچا لی تھی یوکلس نے اس سے پوچھا کہ اس کا قبیلہ کون سا ہے اور اس کے باپ کا نام کیا ہے اس نے قبیلے کا نام بتایا اور باپ کا نام بھی یوکلس وہاں سے چل پڑا اگلے روز علی صبح وہ گھوڑے پر سوار ہو کر نکلا اور بڑی لمبی مسافت تے کر کے اس جگہ پہنچا جہاں قبائلی لشکر اور فوج رکے ہوئے تھے وہاں یوکلس اس لڑکی کے باپ سے ملا اور اسے بتایا کہ اس کی لڑکی کو اس نے کس طرح بچایا ہے اور ان قبیلیوں کے لیے بہتر یہ ہے کہ اپنی لڑکیوں کو محل سے نکال لیں ورنہ وہاں کسی کی بھی عزت محفوظ نہیں رہے گی یوکلس نے یہاں تک کہہ دیا کہ خود ہر کل کے نیت ان لڑکیوں کے متعلق صاف نہیں اتنی سی بات کہہ کر یوکلس وہاں سے چل پڑا لڑکی کا باپ خود قبیلے کا سردار تھا وہ تو ہر کل کے پاس یہ فریاد لے کر آئے تھے کہ ان معصوم لڑکیوں کی عزت کی حفاظت چاہتے ہیں لیکن محل میں ہی ان کی عزت پر حملے ہونے لگے تھے اس شخص نے اپنے قبیلے کو اکٹھا کیا اور یہ ساری بات انہیں سنائی ہر شخص بڑے کٹھا اور سب ہی ایک ہی بات کہنے لگے کہ شاہِ ہر کل کے پاس چلو اور اسے کہیں گے کہ ہم اپنی لڑکیوں کو یہاں سے لے جا رہے ہیں یہ بات تمام قبائل میں پھیل گئی ان تمام بیٹیوں کے باپ اور بھائی وہاں اس لشکر میں موجود تھے جو ہر کل کی مدد کو مسلمانوں کے خلاف لڑنے آئے ہوئے تھے ان سب میں غصے اور احتجاج کی لہر دوڑ گئی وہ تو ہر کل کے پاس جانے کو تیار ہو گئے تھے لیکن بعض نے مشورہ دیا کہ قسطنطین واپس آ جائے تو پہلے اس کے ساتھ بات کریں گے قبائلیوں میں بددلی پیدا ہو گئی تھی دو تین روز بعد قسطنطین آ گیا تو تمام قبائل کے سرداروں نے اسے گھر لیا اور بتایا کہ ان کی لڑکیوں کے ساتھ یہ سلوک شروع ہو گیا ہے تو وہ اپنی لڑکیوں کو بزنتیہ سے لے کر واپس سلے جائیں گے قسطنطین نے انہیں یہ جھوٹ بول کر کہا کہ یہ واقعہ بالکل غلط ہے راضی کرنے کی کوشش کی لیکن وہ راضی نہیں ہو رہے تھے ان سب میں ایک معمر سردار بھی تھا جو اس عمر میں لڑنے کے قابل نہیں تھا لیکن اپنے قبیلے کے ساتھ آ گیا تھا اس نے کہا کہ کوئی اور آدمی یہ بات سناتا تو شاید اس پر جھوٹ کا شک کیا جاتا لیکن یہ بات سنانے والا ایک شہزادہ ہے شہزادے کو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی دو تین قبیلوں کے سردار بولے کہ وہ بزنتیہ جا کر لڑکیوں سے پوچھیں گے اگر یہ واقعہ سچ نکلا تو وہ اس لڑی اور قربانی سے بازائے تمام قبیلی سرداروں کو یہ بات اچھی لگی قسطنطین انہیں روکنے کی کوشش کرنے لگا لیکن وہ بزنتیہ کی طرف چل پڑے بزنتیہ پہنچ کر انہوں نے لڑکیوں سے پوچھا تو پتا چلا کہ یہ واقعہ بالکل صحیح ہے اس لڑکی نے پورا واقعہ بیان کیا جس پر قسطنطین جھپٹ رہا تھا یہ سردار تمام لڑکیوں کو ساتھ لے کر ہرکل کے پاس گئے اور وہاں یہ مسئلہ پیش کر دیا ہرکل نے بھی انہیں تھنڈا اور راضی کرنے کی کوشش کی لیکن یہ قبائلی اتنے اکھیڑ لوگ تھے کہ راضی نہیں ہو رہے تھے ہرکل نے انہیں دھمکی دی کہ وہ اس کا ساتھ چھوڑ گئے تو وہ انہیں کبھی ماف نہیں کرے گا اور اس نے مسلمانوں پر فتح حاصل کر لی تو وہ ان کی بستیاں اجار دے گا اور ان کی یہ بیٹیاں اپنے محل میں لے آئے گا ناظرین تاریخ میں یہ بھی لکھا ہے کہ بعض قبائل ان سرداروں سے اختلاف کر رہے تھے لیکن سردار اپنی لڑکیوں کو محل میں چھوڑنے سے گریز کر رہے تھے وہ لڑکیوں کو ساتھ لے کر چلنے لگے ہرکل نے انہیں روک لیا ہرکل کو احساس تھا کہ یہ تیس ہزار کا لشکر اس کا ساتھ چھوڑ گیا تو اسے شام کے اس آخری قلعے سے بھی بھاگنا پڑے گا اس نے ان قبائلی سرداروں کو یوں راضی کر لیا کہ وہ انہیں خیمے دے دے گا اور وہ لوگ لڑکیوں کو اپنے ساتھ ان خیموں میں رکھیں اور ان پر اپنے محافظ مقرر کر دیں وہ رکھ تو گئے لیکن ان کے دل پوری طرح صاف نہیں ہوئے تھے وہ لڑکیوں کو محاذ پر لے گئے اور انہیں وہاں خیموں میں رکھا قبائلیوں میں یہ سارا واقعہ پھیل گیا تھا اور انہیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ لڑکیوں کو محاذ لے کر آئے ہیں اب ہر قبائلی کی زبان پر یہ الفاظ تھے کہ ان رومیوں پر کبھی اعتبار نہ کرنا ادھر مجاہدین اسلام کی کمک بڑی تیزی سے پہنچ رہی تھی امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی راستے میں ہی تھے ناظرین اسلام کو بھی اس وقت زوال آیا جب خلافت چین شیعت کے رنگ ڈھنگ اختیار کرنے لگی تھی ہم جس دور کی بات کر رہے ہیں اس وقت مسلمانوں میں مساوات تھی جسے مساوات محمدی کہا گیا تھا اور آج تک کہا جاتا ہے اللہ اور انسان کے درمیان نہ کوئی خلیفہ آ سکتا تھا نہ کوئی عالم دین خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت عمر نے ایک موقع پر کہا تھا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ازاد پیدا کیا ہے تم نے انہیں غلام کیسے بنا لیا ہے یہ ہے داستان ایک شہن شاہ کی جس کا نام ہر کل تھا اور جس نے شاید کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ فیرون کس انجام کو پہنچے تھے روم کا یہ بادشاہ اپنے آپ کو فیرون سمجھ بیٹھا تھا اور ملک شام کی بازی ہار کر سرحد پر بیٹھا ہاری ہوئی بازی جیتنے کے خواب دیکھ رہا تھا آئیں دیکھیں یہ بازی آخر کس نے ہاری اور کس نے جیتی اللہ کے بندوں کے بہی خواہوں نے یا بادشاہت کے پجاریوں نے ناظرین یوکلے سے ایک بار پھر میدان جنگ میں چلا گیا ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی تھی وہ سارا دن وہاں دور دور تک پھیلی ہوئی فوج میں گھومتا پھرتا رہا اور عیسائی قبائل کے سرداروں اور دیگر افراد سے پوچھتا پھرا کہ وہ اپنی لڑکیوں کے متعلق مطمئن ہیں یا نہیں کس تن تین اسی فوج کا کمانڈر تھا وہ اس وقت اپنے خیمے میں تھا اسے اطلاع ملی کہ یوکلے سے اس ساری فوج میں گھوم پھر رہا ہے اور وہ زیادہ تر قبائلیوں کے ساتھ باتیں کرتا ہے وہ خیمے سے نکلا گھوڑے پر سوار ہوا اور اس طرف گھوڑا دڑا دیا جس طرف یوکلے سے گیا تھا اسے یوکلے سے نظر آ گیا اور وہ اس تک جا پہنچا یہاں کیوں آئے ہو یوکلے سے کس تن تین نے پوچھا اور اس کے جواب کو انتظار کیے بغیر کہا تمہیں سب سے پہلے میرے پاس آنا چاہیے تھا تمہیں کسی نے یہ حق نہیں دیا کہ فوج میں گھومو پھرو اور جو چاہو سپہیوں سے کہتے رہو میں نے یہ حق اپنے آپ کو خود ہی دیا ہے یوکلے سے نے کہا میں بھی اسی ہر کل کا بیٹا ہوں جس کے تم ہو میں تمہارے ماتحت نہیں کہ جو تم چاہوگے میں وہ کروں گا میں تمہارے اس سوال کا جواب دینا ہی نہیں چاہتا لیکن ہماری بادشاہی ایسی صورتحال میں علج کرے گئی ہے کہ میں تمہارے سوال کا جواب دوں گا الجزیرہ کے یہ قبائل ہماری مدد کو آئے ہیں اور تم نے ان میں بد اعتمادی اور بے دلی پیدا کر دی ہے صرف ایک لڑکی کی خاطر میں یہ دیکھتا پھر رہا ہوں کہ ان لوگوں کی خفگی اور رنجش دور ہوئی ہے یا نہیں میں ان پر اعتماد بحال کرنا چاہتا ہوں یوکلیس کی کمزوری یہ تھی کہ وہ بائیں بازوں سے معذور تھا وہ دائیں ہاتھ سے ہی تیک زنی برچی بازی اور گھڑ سواری اس طرح کر لیتا تھا جس طرح دونوں بازوں والے کیا کرتے تھے لیکن یہ معذوری اس کے لیے ایک بدقسمتی اور تانہ بن گئی تھی تم تسلیم کیوں نہیں کرتے کہ تم معذور ہو قسطنطین نے کہا تم ادھور انسان ہو فوج کے لیے اور میدان جنگ کے لیے تم محض بیکار ہو یہاں باتیں کرنے کے لیے اے ہو یہ جان لو کہ میدان جنگ میں زبان نہیں تلوار چلا کرتی ہے یوکلیس نے اس کے جواب میں کچھ بھی نہ کہا اس نے قسطنطین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا اور اس کے ہونٹو پر تنزیہ سا تبصم آ گیا پھر اس نے لگام کو ہلکا سا جھٹکا دیا کچھ ایڑ لگئی گھوڑا دوڑا اور وہاں سے چلا گیا قسطنطین ہرکل کے پاس جا پہنچا اور اسے بتایا کہ یوکلیس کو زیادہ ہی خود سر ہوتا جا رہا ہے قسطنطین نے ہرکل کو وہ ساری بات بتائی جو یوکلیس کے ساتھ ہوئی تھی مجھے اس پر شک ہے قسطنطین نے کہا وہ تو کہتا ہے کہ ان قبائل کا اعتماد بحال کر رہا ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ وہ قبائل میں ہمارے خلاف بد اعتمادی پیدا کر رہا ہے میں جانتا ہوں ہرکل نے کہا میں سب جانتا ہوں یہ لڑکا اپنے دماغ سے کام نہیں لے رہا اسے اس کی ماں ہمارے خلاف اکسا رہی ہے تم اپنے کام پر توجہ رکھو میں ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں قسطنطین نے کہا یوکلیس کو بڑی آسانی سے غائب کیا جا سکتا ہے کیا آپ نے کبھی یہ حل سوچا ہے ناظرین بادشاہوں کے محلات میں اپنے مفاد کی خاطر بھائیوں کا اپنے بھائیوں کو قتل کروا دینا کوئی عجیب فعل نہیں سمجھا جاتا تھا تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے ہاں میں یہ بھی سوچ چکا ہوں ہر کل نے کہا لیکن یہ وقت ان چھوٹی چھوٹی فضول باتوں پر غور کرنے کا نہیں ہے پورا ایک ملک ہمارے ہاتھ سے جا رہا ہے میں یوکلیس کو مروانہ نہیں چاہتا اگر ایسا کیا تو تم اس کی ماں کو اچھی طرح نہیں جنتے وہ کوئی ایسی زمین دوست چال چلے گی کہ ہمارے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جائے گی یہ مجھ تک ہی رینے دو کہ میں کیا سوچتا ہوں تم ہمس پر نظر رکھو اور پوری کوشش کرو کہ الجزیرہ کے یہ قبائل ناراض نہ ہوں ان کی ہمیں ابھی ضرورت ہے ہمارا مقصد پورا ہو گیا تو پھر میں ان لوگوں کو اسی سطح پر گرا دوں گا جو ان کی اصل سطح ہے جو کچھ آپ کرنا چاہتے ہیں جلدی کریں قسطن تین نے کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ماں بیٹا اپنی کوئی زمین دوز کروئی کر گزریں اور ہم دیکھتے رہ جائیں یہ شخص بلا شک کو شبہ غددار ہے اصل مسئلہ اسے مروانے کا ہے ہر کل نے کہا اگر اسے غدداری کے جرم جلد کے حوالے کیا گیا یا اسے ہم نے کسی خفیہ طریقے سے قتل کروا دیا تو اس کی ماں الجزیرہ کے قبائلیوں سے کہے گی کہ اس کے بیٹے کو صرف اس لیے قتل کیا گیا ہے کہ اس نے ایک قبائلی لڑکی کی عزت بچائی تھی پھر تم سوچ سکتے ہو قسطن تین ان قبائلیوں کا رد عمل کیا ہوگا ہمارے لیے بہت ہی خطرناک ہوگا ہر کل جلاد قسم کا بادشاہ تھا اس کے ہاں رحم کی کوئی چیز موجود ہی نہیں تھی لیکن وہ ایک شہزادے کے معاملے میں ہوش مندی سے کوئی اقدام کرنا چاہتا تھا یہ تو اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ یوکلس کو زندہ نہیں رہنے دے گا لیکن قسطن تین ابھی جوانی کی عمر میں تھا اس کی سوچیں اور اس کا تجربہ باپ جتنا نہیں تھا اور اس کے دل میں یوکلس کی دشمنی آگ کی طرح اسے جلا رہی تھی اس لیے وہ چاہتا تھا کہ یوکلس کو فوراں اس کے سامنے قتل کر دیا جائے ہر کل نے قسطن تین کی یہ بتا بھی دیکھی تو بہتر جانا کہ اسے بتا دے کہ وہ یوکلس کو اس دنیا سے اٹھانے کا کیا طریقہ سوچ چکا ہے اللہ پاک کمی بشی معاف فرمائے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو آمین